ایک دفعہ تیز آندھی کی وجہ سے میرے ہمسائے میں ایک لڑکی کا دبٹا میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آگیرا میں اسے بہت پسند کرتا تھا کئی بار اپنی پسند کے اظہار کی کوشش بھی کی مگر مجھے موقع نہ ملا مجھے اس کے باپ سے ڈر لگتا تھا مجید صاحب بہت سخت قسم کے آدمی تھے مگر اس دبٹے کی وجہ سے میرے دل میں امید کی کنان جا گئی میں نے دبٹا اٹھایا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا اچانک میری نظر دبٹے پر پڑی تو اسے پی کو نہیں ہوا تھا میرے پاس لڑکی کو متاثر کرنے کا آخری موقع تھا میں بزار گیا اور دبٹے کو پی کو کروایا اس کے دروازے پر اس وقت گیا جب مجید صاحب گھر سے بہر کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے میں نے کہا آپ کا ہمسایہ اشرف ہوں وہی دینے آیا ہوں اس نے دبٹا لیا اور شکریہ ادا کیا میں نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا میں نے آپ کے دبٹے پر پی کو بھی کروایا ہے ختون نے جب یہ سنا تو ایک کہکہ بلند کیا اور اشرف صاحب یہ دبٹا میرا نہیں ہے یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی کا ہے اس نے صبح چھت پر لٹکایا تھا جو تیز ہوا کی وجہ سے آپ کے کمرے کے آگے گر گیا تھا جو تیز ہوتی کے آئے گار